پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان ریحان نہ ہو پارٹی رہنماوں کی جانب سے بانی پی ٹی ای عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کی باتیں ابھی صرف بیانات کی حد تک دیکھ رہے ہیں جی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کی باتوں کو صرف بیانات قرار دے دیا بانی پی ٹی ای عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں صرف بیانات کی حد تک نظر آ رہی ہیں اگر اس معاملے پر بھی دھڑے بندی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی ای رہا نہ ہو انہوں نے کہا کہ فیل وقت ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے اور یہی ہم تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں ملک اس وقت بند گلی کی طرف جا رہا ہے ہم اداروں کے بجائے شخصیات کو مضبوط کر رہے ہیں یاد رہے کہ چند روز قبل پی ٹی ای رہنما شہر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی ای عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی جس میں انہیں بتایا تھا کہ یہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے انہیں بتایا کہ وزیلالہ خیبر پختون خان نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی عمران خان نے کچھ فیصلے کیے تھے جو سلمان اکم راجہ بتائیں گے راولپنڈی کی اڈیالا جیل کے بعد میڈیا سے گفزگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای رہنما شہر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملٹری کوٹس بن جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ نئی احتجاجی کمیٹری بنائیں میں اس کمیٹری کا حصہ رہوں گا آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں اس حوالے سے سٹریجڈی بنائیں شہر افضل مروت نے مزید کہا تھا کہ ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈ کریں گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو ملاقات میں بتایا تھا کہ ہمارے احتجاج بے نتیجہ رہے تھے احتجاج ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ پی ٹی ای کا نہیں بلکہ سب کا ہونا چاہیے پہلے بھی جلد بازی میں احتجاج کیا گیا جس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی رہنما پی ٹی ای نے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ ہماری پارٹی کے اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کو مشکو کرنے میں زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں ہم اتنی بڑی پارٹی اس طرح ڈلیور نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا